بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے لے کے آئیں آلو کی زبردست ریسپی اس کو ضرور ٹرائے کریں بہت ہی زبردست بنیں گی تو آئیے شروع کرتے ہیں آلو کی رول بنانا اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے چاہیے تین عدد آلو آلو ابلی ہوگونے چاہیے بالک اس کو رکھ لینے اس کے علاوہ ہمیں پیاس ہرہ دھنیا اور مسالہ جھار میں نمک چاٹ مسالہ لال مرچ پاوڈر اناردانہ اور خوشک دھنیاں اناردانہ اور خوشک دھنیاں ہم لوگوں نے تھوڑا سا کوٹ لیا ہے اور یہ ہم لوگ چیزیں اس میں شامل کریں گے پیاس میڈیم سائز کرنا چاہیے یہ ہم لوگوں نے بیٹر بنا کے رکھو ہے میدہ اور میدہ اور پانی مکس کرنا ہے دونوں ایک ساتھ اور اس کو گھول لینا پتلا پتلا گھولنا ہے یہ کوٹنگ اس کی ہم لوگ کریں گے اور یہ ہمارے پاس ہے بریٹ کرمز سب سے پہلے آلو کو اچھی طرح سے میش کر لیں گے اس میں شامل کریں گے پیاز اور ہرہ دھنیا آلو اچھی طرح سے میش کرنا ہے اس میں باقی کے مسالے وغیرہ شامل کریں گے اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ تمام جتنے ہی مسالے جاتے وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور اس طرح ہی ہمارے پاس اب تیار ہے اس کے ہم لوگ رول بنائیں گے اس طرح سے اس کو شیپ دینی ہے آپ لوگ چاہیے تو اس کو راؤنڈ شیپ بھی دے سکتے ہیں لیکن میں اس کو یہ لی شیپ دوں گی تو یہ ہمارے کٹلس تیار ہیں اس کو شیپ دے کے ہم لوگ ٹرے میں رکھ سکتے ہیں بہت زبردست ریسپی ہے اور یہ سب سے اب اس کی کوٹنگ کریں گے میدے والے پانی میں اس کی کوٹنگ کریں گے اور اس کو چاہیے تو آپ پر ریفریجیلیٹر میں بھی دو سے تین دن تک رکھ سکتے ہیں زیادہ دن تک نہیں رکھنا دو سے تین دن تک آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اور اس کو چاہیے کے ساتھ ضرور ٹرائی کریں سب سے پہلے ہم لوگونیں میدے کی کوٹنگ کرنی ہے میدے میں ڈپ کرنے اس کے بعد جو بلیڈ کرامڈز ہیں بلیڈ کرامڈز میں اچھی طرح سے اس کو ڈپ کریں گے ڈپ کریں گے اور اس کو ہم لوگ سائیڈ پہ رکھ لیں گے باری باری اس طرح سب کو ہم لوگ کوٹنگ کرتے جائیں گے پہلے میدے کی کوٹنگ دینی ہے اور اس کے بعد بلڈ کریمز میں ہم لوگ اس کو ٹپ کریں گے اچھی طرح سے یہ دیکھیں بہت ہی کرسپی بنیں گے اور بہت ہی مزے کے بنیں گے یہ یہ اس طرح سے ہم لوگ نے بنا لیے اس کو شیپ دے کے بنا کے رکھ دی ہیں اب اس کو ہم لوگ فرائے کریں گے اس کو باری باری فرائے کریں گے سب سے پہلے کڑائی میں آئل کو گرم کر دیں گے آئل گرم ہونے بے اس میں شامل کریں گے یہ آلو کے کٹلس اور اس کو ہم لوگ نے ڈیپ فرائے کریں شلو فرائے نہیں کرنا اس کو ہم لوگ نے ڈیپ فرائے کریں میڈیم آنچ پہ باری باری اس کو ڈالتے جائیں گے بہت ہی یہ کرسپی اور بہت ہی مزے سے مزے کے بنیں گے اندر سے سافٹ اور باہر سے کرسپی باری باری شامل کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے پکائیں گے براؤن ہونے پہ ہم لوگ اس کو نکال لیں گے دونوں سائٹس اچھی طرح اس کو پکا لیں گے یہ دیکھیں اس کو مکس کریں گے اور جب براؤن ہو جائے لائٹ براؤن کلر آنے پہ اس کو ہم لوگ نکال لیں گے اچھی طرح سے آئل نکال کے اس کو اور اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے اور یہ آلو کے کٹلس تیار ہیں آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کریں چائے کے ساتھ اس کو سرف کریں اور یہ ریسے بھی ضرور انجوائے کریں شکریہ شکریہ